بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قردو بوسری جماعت آج ہم سبق نمبر تین کی پڑھائی کریں گے جس کا علمان ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت مقاسد اس سبق کو پڑھنے اور اس کی مشک کرنے کے بعد طلبہ و طلبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ علیہ وسلم ہونے کا مطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنواروں سے حسنی سلوک کے بارے میں جان سکیں گے اس کے علامہ اس میں صرف اس میں عام اور اس میں غاز کی پہچان کر سکیں گے چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آپ بھی اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر تیرہ کھولیں اور مشکل الفاظ میرے ساتھ ساتھ لکھیں اہم الفاظ اونٹ بلبلانا مطلب بے قرار ہونا شکایت ندھال مطلب تھکی ہوئی امت مطلب ایسی جماعت جو کسی نبی کی پیر بھی کرے علی نے سفیدرم کی ایک بلی پالی تھی اس نے بلی کا نام مانو رکھا آج اتوار تھا علی سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا پھر اسکول کا کام کرتا رہا وہ مانو کو بلکل بھول گیا رات ہوتے ہی کھانا کھا کر علی سونے کے لیے لیٹا تو اس کے ابو نے اس سے مانو کے بارے میں پوچھا علی ایک دم پریشان ہو گیا ارے میں تو بلکل بھول گیا وہ فوراں بستر سے اٹھا اور کھانا لے کر مانو کے پاس چلا گیا مانو بھوک پیاس سے ندھال مطلب تھکی ہوئی بیٹھی تھی علی کو افسوس ہوا وہ مانو کو کھانا کھلانے لگا کھانا کھلانے کے بعد وہ کمرے میں داگل ہوا تو ابو نے اس سے پیار سے پاس بٹھا لیا اور کہا بیٹا جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارا فرض ہے انہیں وقت پر کھانا کھلانا چاہئے اور ان کے آرام کا بھی خیار رکھنا چاہئے چلیں نیکس پیج پہ آجیں جی ابو جان مجھے حساس ہے علی نے شرمندگی سے سر جکا کر کہا ابو نے کہا بیٹا رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے اس نے سلوک مطلب اچھا رویہ رکھتے اور سب کو اس کی تلقین یعنی کہ نصیت فرماتے تھے رحمت اللہ العالمین کا کیا مطلب ہے ابو جان علی نے پوچھا رحمت اللہ العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لئے رحمت پناہ کر بھیجے گئے تھے ان میں جانوروں کے ساتھ ساتھ چرین مطلب گاس چڑھنے والے جانور پرین اڑھنے والے جانور اور اشرات مطلب کیڑے مکوڑے بھی شامل ہیں علی بہت دھیان سے ابو جان کی بات سن رہا تھا ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک لاغر سا مطلب کمزور اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بلبلا اٹھا بلبلا اٹھا مطلب بے قرار ہو گیا اور رونے لگا اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالی کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے بکھا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالی کو بلایا اور اونٹ سے اچھے سلوک کی ہدایت کی علی یہ واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا ابو جانگ نے اپنی بات جاری رکھی ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ صحابہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی دوست کے ساتھ ایک سفر پر گئے راستے میں پڑھاو ڈالا پڑھاو ڈالا مطلب کیام کرنا پھیرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا چھولا ایسی جگہ جلایا ہے جہاں چونٹیوں کا بل تھا بل یعنی کہ چونٹیوں کا گھر یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یعنی کہ پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بجھاؤ بجھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ بجھانے کا اس لئے کہا کہ کہیں چونٹیوں کو تکلیف نہ ہو یا وہ جل نہ جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے علی کو ابو کی یہ بات سمجھ میں آگی اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سنت مطلب طریقہ پر عمل کرے گا اور جنوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے گا ابو جان نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رحمت العالمین کی امت مطلب ایسی جماعت جو کسی نبی کی پیروی کرے میں پیدا فرمایا جو صرف ہم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے جنوروں اور چرن پرن کے لیے بھی رحمت بن کر آئے علی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ابو جان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور سونے کی دعا پڑھ کر آنکھیں بند کر لی پیارے بچوں اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں وہ نہ صرف انسانوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق پر رحم فرماتے تھے اس لیے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات پر رحم کریں ان سے شفت سے پیش آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے سبق حاصل کریں اور ان کی سنت پر عمل کریں شکریہ